بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم فرینڈز ویرکم ٹو مائی چینل رزی فیشن کلیکشن فرینڈز آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو یہ ڈیزائن بنانے کا مکمل طریقہ بتاؤں گا یہ ڈیزائن آپ اپنے بازو اور دامن پر بنا سکتے ہیں فرینڈز میری ہمیشہ یہی کوشش ہوتی گیا ہے کہ میں اپنے ویورز کو جو بھی چیز سکھاؤں مکمل تفصیل کے ساتھ سکھاؤں تو اگر آپ کو ویڈیو کی کسی بھی پوائنٹ کی سمجھ نہیں آتی تو آپ مجھے کمنٹ کر کے پوچھ سکتے ہیں تو چلے بینر ٹائمز آئے کیا شروع کرتے ہیں تو فرینڈز یہ میں نے پہلے ہی بکرم کو کٹنگ کر کے کپڑے پر چپکایا ہوا ہے اور اس پیس پر ہم نے کپڑے پر بکرم کو چپکا کر یہاں اس کے ریپ میں لائنیں بھی کھینچی ہوئی ہیں اور یہ ہم نے ایک پٹی نکالی ہوئی ہے اور اس کی چلائی ہم نے ڈیڑھ انچ رکھی ہوئی ہے اور اس کے بعد دو تو اس پیس پر جو ہم نے لائنیں لگائی ہوئی ہیں یہ ہم نے ریپ میں لگائی ہوئی ہیں یہ سیدھے آپ نے اس کی لائنیں نہیں لگانی ہیں تو ابھی ہم اس لائنوں کا فاصلہ دیکھیں گے ان لائنوں کا ہم نے فاصلہ پونے ایک انچ رکھا ہے یہ آپ ایک انچ تک بھی رکھ سکتے ہیں اور اس پیس کی چلائی ہم نے پانچ انچ رکھی ہے تو اب ہم ان لائنہ کے اوپر سے کٹنگ کر لیں گے تو فرنج یہ ہم نے کٹنگ کر لیا ہے اب اس کے بعد یہ ہم نے اس کا کنٹراس میں پیسٹ لیا ہے اس کو اس کے سیدھی سائٹ نیچے کی طرف را کر اوپر سے پائپنگ کے لیے ہم اس کی سائٹن سے ٹانکہ لگائیں گے اور پھر دوسری طرف پلٹ لیں گے اور جو دوسری ہم نے لمی پٹی نکالی ہوئی ہے اس کے بھی نیچے ہم کپڑے کے ایک پیس اس سے تھوڑا زیادہ ہونا چاہیے اس کو اس کے نیچے رکھیں گے اور پائپنگ کے لیے اس کی کناری سے ہم ٹانکہ لگائیں گے تو فرنج یہ ہم نے اس کے کناری پر ٹانکہ بھی لگا لیا ہے تھوڑا سا فاصلے پر ہم نے ٹانکہ لگائے ہے تو اب ہم اس کو پریس کریں گے دوسری طرف پلٹ لیں گے اور پھر پریس کر لیں گے اور اس پیس کا بھی ہم نے اسی طرح پائپنگ کے لیے دوسری طرف پلٹ کا پریس کرنا ہے فرنجز میں ڈریس کے کٹنگ اور سٹرچنگ کی آنے والے نتنے دیزنوں پر ویڈیو بناتا رہتا ہوں تو اگر آپ چاہتے ہیں میری ایسی اور آنے والی ویڈیو آپ تک پہنٹی رہے تو آپ میری ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں ساتھ یہ گھنٹی کے بٹن کو دپانہ نہ گولیں جیسی میری ایڈیو آپ تک پہنٹی رہے تو فرنجز یہ ہم نے اس کو پریس بھی کر لیا ہے اور اس کی پائپنگ بھی نکال لی ہے تو اب اس کی سائٹوں پر ہم سلائی کا ٹانکہ لگائیں گے تو فرنجز یہ ہم نے سلائی کا ٹانکہ بھی لگا لیا ہے اور اب اس کے بعد ہم اس کے تین تین اینج کے فاصلے پر نشان لگائیں گے اور یہاں سے کٹنگ کر لیں گے تین تین اینج کے ہم پیس نکالیں گے تو دوستو یہ ہم نے پیس نکال لی ہیں اب اس کے بعد ہم اس کو ٹرینگل بنائیں گے تو یہ ہمارا ٹرینگل تیار ہو چکے اسی طرح ہم نے یہ اور بھی بہت سے ٹرینگل تیار کیے ہیں اب اس کے بعد یہ جو ہم نے ریپ میں پٹیاں نکالی ہوئی ہیں ان کی بھی اسی طرح فولڈنگ کر کے پریس کر لینا ہے اور پائپنگ نکال لینا ہے تو اس کا بھی ہم نے جو کنٹراس میں کپڑا ہے اس کو دوسرے پلٹ کر پائپنگ بنا لی ہے اب اس کی سائٹوں پر ہم سلائی کا ٹرینگل لگا لیں گے تو فرینجے ہم نے ٹرینگل بھی لگا لیا ہے اب اس کے بعد ہم اس کو فولڈ کریں گے موسیقی 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 تو فرینڈ جے ہم نے فورڈ کر لی ہے اب اس کے اوپر ہم سلائی کے ٹانکیں لگا لیں گے تو جے ہم نے سب اسی طرح تیار کر لی ہے اب اس کے بعد ہم اس کو اچھی طرح پانی لگائیں گے اور پھر اس کو گورشیپ میں تبدیل کر لیں گے تو فرینڈ جے ہم نے ایک تیار کر لی ہے اسی طرح باقی سب بھی تیار کر لینے ہیں تو یہ ہم نے اور بھی سب تیار کر لی ہیں ان کو سب کو گورشیپ میں تبدیل کر لیے ہیں اور فرینڈز اس کے بعد ہم ان کو ایک دوسری کے ساتھ اٹاج کریں گے تو یہ ہمارے پاس نیوز پیپر ہے اس پار ہم اس ترتیب کے ساتھ اٹاج کریں گے موسیقی 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 تو دوستو یہ ہم نے نیوز پیپر کے ساتھ ان کو اٹاج کر لیے ہیں اب اس کو ہم اس کپڑے کے ساتھ ہٹاچ کریں گے اس کی سیدھی سائٹ کو ہم نیچے کی طرف کریں گے اور فرینڈ یہ ہم نے کپڑے کی ایک چھوٹی سی پٹی نکالی ہوئی ہے اس کو بھی ہم اس کے اوپر رکھ کر سٹیچنگ کریں گے اور دوسری طرف اس کو بھی پلٹ کر اوپر سے سٹیچنگ کر لینا ہے اب اس کو ہم اس طرح فالٹ کریں گے اور اوپر سے پریس کریں گے اور پھر ٹانکیں لگا لیں گے تو فرینڈ یہ ہمارا ڈیزائن بان کٹ کمپلیٹ ہو چکے ویڈیو اچھے لگا تو ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں اللہ حافظ